السلام علیکم بچوں میں آپ کی اسلامیت کے ٹیچر ہوں جماعت اول مضبون اسلامیات اپریل پلین دو ہزار اکیس سبق تہارت انوان رائٹ کریں گے پرہائی مروضی طرز انشائیہ طرز اس کو کرنے کے بعد نیچے آپ نے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے سائٹ پر مارچلوائنٹو کرنی ہے اینڈنگ لائن ہر کام کے نیچے لگانی ہے جب آپ کا کام فنیش ہو جائے تو اینڈنگ لائن لازمی لگانی ہے جو بھی کام کرنا ہے اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے لازمی منشن کرنی ہے نیکس پیج پہ آ جائیے گا اچھا پھوچھو اب ہم نے اگلے صفحہ پہ آ جائنا ہے تینیور پیجز انوان کرنے کے بعد ہم اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں اس پہ آپ نے سبق تہارت لکھنا ہے سائٹ پر مارچلوائنٹو کرنی ہے اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے منشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ہیٹنگ دینی ہے کھالی جگہ پھوٹ کریں نمبر وان ہمارے پاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش بہت پسند تھی صفحہی بہت پسند تھی صفحہی کے نیچے انڈرین لگا دیں نمبر دو ہمارے پاس ہے ہر نماز سے پہلے ڈیش کریں نماز پڑھنے سے پہلے یا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اس لئے وضو کے نیچے انڈرین لگا دیں نمبر تین ہفتے میں ایک بار ڈیش کٹیں جمعہ کے دن آپ کو بتا ہے کہ سنتیں نبگی ہے ناکھن کٹنا اسی لئے ناکھن کٹیں ناکھن کے نیچے انڈرین کیجئے گا نمبر فور صبح شام ڈیش صاف کریں دانت صاف کریں صبح اڑتے ہی دانت صاف کریں برش کریں اور رات کو سونے سے پہلے بیٹ پہ جانے سے پہلے بستر پہ جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جانا چاہیے دانت کے نیچے انڈرین کیجئے گا نمبر فائف اپنے جسم اور ڈیش کو پاک صاف رکھیں لباس کو کپروں کو لباس کہتے ہیں کپریں جو ہم نے پہلے ہوتے ہیں اس لئے لباس کو پاک صاف رکھیں اس کے نیچے انڈرین کر دیں یہ پانچ ہماری خال جگہ پر ہو گئیں اس کو اچھے سے لنڈ کرنا ہے اس کو اپنے کپیز پر نوٹ کرنا ہے اینڈنگ نہیں لگا دیں آپ نیکس صفحہ پہ آجائیں اگلے صفحہ پہ آجائیں اس میں آپ نے سب سے پہلے اوپر صفحہ قرآن مجید ڈیٹ اینڈے مینشن کرنی ہے سائٹ پر مارجلائنٹ وار کرنی ہے ہیڈنگ دینی ہے درود جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر ون مسواق سے ڈیش ساف کرنے چاہیے علیف اوپشن ہمارے پاس ہے ہاتھ بی اوپشن ہمارے پاس ہے دانت مسواق سے دانت ساف کرنے چاہیے دانت پہ ٹک لگا دیجئے گا نمبر ون ہمارے پاس ہے ساف سترہ انسان بچا رہتا ہے علیف بیماریوں سے بے نین سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے بیماریوں پہ آپ ٹک لگا دیں نمبر ون اوپشن ہمارے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپرے ڈیش ہوتے تھے شو سادہ سادہ کپرے وہ استعمال کرتے تھے اس لئے سادہ پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے نمبر ون ہمارے پاس ہے ہمیں نہانا چاہیے علیف روزانہ بے کبھی کبھی روزانہ روزانہ پہ ٹک لگا دیجئے گا اپنے کپروں کو ڈیش سے بچائیں پاکی نہ پاکی نہ پاکی سے بچائیں یہ آپ نے اپنی کوپیس پہ نوٹ کرنا ہے اگر آپ کا ایک لائن ایک پیج پہ نہیں آ رہا تو دو پیج یوز کر لیں اگلے صفحہ پہ چلے چاہے لیکن آپ نے کام نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے سائٹ پہ مارجل اینڈ جیسے بتائی ہے ویسے ہی لکھانے ہیں اوپر ڈیٹ ڈی منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سوال جواب سوال جواب پہ آجائیں سبق قرآن مجید اوپر لکھنا ہے پھر نیچے ہیڈنگ دینی ہے سوال جواب تہارت کے کیا معنی ہیں جواب تہارت کے معنی ہیں صفائی اور پکیزگی نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے نصف کہتے ہیں آدھا یعنی آدھا ایمان ہے اسی لیے خود کو پاک صاف رکھا کرے روزانہ نہایا کرے گسل کیا کرے ناکھن پقائد کی سے کٹا کرے اب آپ نے یہ دونوں سوال اپنی کوپیز پر نوڈ کر لینے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے سائٹ پہ جو مارجن لائن گرو ہو ہی ہے اس سے باہر نہیں آپ نے جانا ایک لائن میں نہیں آرہا تو دو لائن وں میں چلے جانا یہ اسلامیت کا کام تھا جماعت اول کا مضبون اسلامیت اپریل پلین دو ہزار اکیس اس کو اچھے سے لن کیجئے گا اور اپنی کوپیز پر نوٹ کیجئے گا تینک ی وی